ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زی ہندوستان میرے ہاتھ دھو کر نہیں نہ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے میں اتنا جانتا ہوں کہ بنگال والے بہت سمجھدار ہیں ان کو کس طرف جانا ہے یہ خود اچھی طریقے سے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اس ملک میں اس سرکار کو پائیدار بنا اس گورنمنٹ کو لا وہ لائے جو دیش کے حق میں ہو جو دیش کے فیور میں ہو اور جو آپ کے بنگال کا بھلا کر سکتی ہو ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی سب کو ایک ساتھ لے کر چل سکتی ہو اور سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہو یہ دعا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ وہی سرکار اس بنگال میں نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن بہت کچھ کہہ دیا الاشارتو تکفل عقل اقل مند لوگوں کے لئے اشارہ کافی ہے میرے بھائیو مجھے معلوم ہے کہ جوتا لگا ہوگا ان لوگوں کی کھوپڑی پر میری یہ دعا بھی ان کو چوب رہی ہوگی میری یہ دعا بھی ان کو کھڑک رہی ہوگی میں نے یہ دعا کی جو دیش کے حط میں بہتر ہو لیکن جو دیش کے حط میں نہیں ہے ان کو چوبے گی ان کو کانٹے لگ رہے ہوگے وہ جانتے ہیں کہ ہم دیش کے حط میں نہیں ہیں کچھ نہیں ہے لیکن ہم بھی قانونی طور پر بچنا جانتے ہیں ہم بھی ایسی دعا کریں گے رات کا وقت ہے تحجد کی نماز کا وقت ہے اللہ رب العالمین آخری رات میں آسمان دنیا پر آتا اور بندوں سے کہتا مانگو کیا مانگتے ہو میں ہوں تمہارا دامن بھرنے والا میں آج کی اس دعا میں صرف اتنا ہی مانگتا ہوں کہ اللہ امن پسند اور شانتی پریے اور امن و سکون کو چاہنے والی سرکار اس بنگال کی دھرتی پر آ جائے اور جو سب کو لے کے ساتھ میں چلتی ہو جس کی نظر میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی یہودی اور جینی یہ سب چیزیں نہ ہو جو سب کا بھلا کرتی ہو اور سب کو ساتھ لے کے چلتی ہو آج مجھے حضرت عمر فاروق کا وہ قول یاد آ رہا ہے انہوں نے کہا تھا اعمالکم امالکم جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمرہ مسلط ہوں گے تمہارے عمل اچھے ہو جائیں تو تمہارے اوپر حکومت اچھی آئے گی اور حکمرہ اچھے مسلط ہوں گے حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی اپنے بچے کو چوم رہے تھے ایسے بوسہ لے رہے تھے ملک شام کا گورنر آیا تو دیکھ کر کہتا ہے امیر المومنین آپ اپنے بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں میں نے تو آج تک اپنے بچے سے کبھی اتنا پیار نہیں کیا اس واقعے کو سنئے گا میں نے تو آج تک اپنے بچے کو کبھی اتنا پیار نہیں کیا کبھی چومہ ہی نہیں حضرت عمر نے اپنے بچے کو زمین پر بٹھایا اور کیا کہا میں نے تجھے ملک شام کا گورنر بنا کر بہت بڑی گلتی کی ہے اپنی ڈگری واپس کر اپنی پوسٹ واپس کر اپنا عہدہ واپس کر اس نے ڈگری واپس کر دی حضرت عمر نے اس کو گورنری کے پوسٹ سے ہٹا دیا اس نے کہا میری غلطی کیا ہے میرا بچہ میں اپنے بچے سے پیار نہیں کرتا ہوں تو اس میں میری غلطی اس میں غلطی کیا ہے آپ نے مجھے پوسٹ سے کیوں ہٹایا حضرت عمر نے کیا کہا حضرت عمر نے کہا جو شخص اپنے بچے سے پیار نہیں کر سکتا وہ ملک شام کی ریایہ اور وہاں کی پبلی سے بھی پیار نہیں کر سکتا ہے اس لیے میں نے تم سے یہ ڈگری یہ عہدہ لے لیا ہے اس بنگال کو ضرورت ہے بنگال سے پیار کرنے والوں کی اور بنگال کو اپنے دل میں بسانے والوں کی میرے بھائیوں کوشش بھی کیجئے اور دعا بھی کیجئے کہ اللہ اس بنگال میں امن و شانتی قائم رہے اس بنگال میں بھائی چارہ بنا رہے اور اس بنگال کو نظر بچ سے بچا لے بری نظر سے بچا لے بس اب دیکھتا ہوں کل زی نیوز یا زی ہندوستان کیا دیتا ہے ہماری ان باتوں میں کیا پکڑتا ہے کل دیکھوں گا ہو سکتا چار پانچ سال پرانی باتیں کہہ دے کہاں چھپا ہے کہاں بھاگا پھر رہا ہے کہاں مو چھپا ہو سکتا وہ اس ساری باتیں کہے لیکن آج کی تقریر تو نہیں دے گا وہ یہ ہمیں معلوم ہے چلیے میں اپنی بات کو اب آگے کرتا ہوں قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ بھائی چارہ اور پریم سکھلاتی ہے اور اللہ تعالی نے قرآن کی اس آیت میں یہ فرمایا کہ آدم سے لے کر منو سے لے کر آشو سے لے کر محمد الرسول اللہ تک نراشنس تک کل کی اوتار تک جتنے بھی نبی آئے ہم نے سارے نبیوں کو رسولوں کو مہان پرشوں کو رشیوں کو پیغمبروں کو ایک ہی دین دیا تھا ایک ہی دھرم دیا تھا اور عیشوری دھرم ایک ہی ہے عیشوری دھرم ایک ہی ہے ایک دھارڑا اپنے ذہن سے نکال دو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام جو دھرم ہے یہ مسلمانوں کا دھرم ہے اور یہ محمد صاحب نے دیا ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے اسلام دھرم مسلمانوں کا دھرم نہیں ہے اسلام دھرم پہلے منوش پہلے رشی منو سے لے کر انتم مہائیش دو تک لاسٹ میسنجر تک جتنے بھی پیغمبر رشی منی آئے جتنے بھی اوتار آئے سب کا دھرم یہی ہے محمد صاحب تو ماتر محمد الرسول اللہ تو ماتر ان چیزوں کو لاغو کیے ہیں جو لوگوں نے گربڑی پیدا کر دی تھی شرالکم من الدینی ما و سبیہی نوحو واللذی اوحین ایلیک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا یہ لیجئے کوئی نیا دھرم نہیں دیا آپ سے پہلے بھی جل لوگوں کو ہم نے دھرم دیا تھا وہ یہی آپ سے پہلے کون آئے تھے نوح نوح اور نوح کو ویدوں میں کیا کہا گیا منو اور منو اتنی مہان شخصیت گزری ہے کہ منو کے نام پر پوری ایک کتاب ہے منوش مرتی جو ہندو دھرم میں ناک کا درجہ رکھتی ہے منوش مرتی دیکھئے منو کے آدیش کو ہم نے یہی دھرم منو کو دے کر بھیجا تھا پتہ یہ چلا کہ یہ دھرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نوح علیہ السلام بھی لا چکے ہیں منو بھی لا چکے ہیں اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے یہی دھرم ہم نے ابراہیم کو دے کر بھیجاتا موسیٰ کو دے کر بھی بھیجاتا عیسیٰ کو دے کر بھی بھیجاتا منو یعنی نوح بھی یہی دھرم لے کر آئے ابراہیم جس کو برہم کہا گیا برہم بھی یہی دھرم لے کر آئے موسیٰ بھی یہی دھرم لے کر آئے جن کو موسیس کہا گیا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر اور ویدوں میں موسیس موسیٰ اور بائبل میں عیسیٰ کو جیسس کہا گیا اور ہندو دھرم میں ایشو یہی دھرم ایشو بھی لے کر آئے جب سب کا دھرم یہی ہے تو پھر جھگڑے کیسے سب کا دھرم یہی ہے تو اختلاف کیسا سب کا دھرم یہی ہے تو پھر جھگڑے کیسے ان کو سمجھنا پڑے گا میرے بھائیو کچھ پولٹیکل پارٹیاں ہمیں ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتی ہیں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف اکساتی ہیں ورنہ دھرم کے آدھار پر اگر دھرمک بدوانوں کو ایک اسٹیج پر لائے جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا ایک ہی دھرم ہے سب کا ایک ہی دھرم اچھا آپ اپنے دھرم کو کیا کہتے ہیں اسلام ہندو بھائیوں کے دھرم کا نام کیا ہے ہندو نہیں ہندو کسی دھرم کا نام نہیں ہے یہ ذہن سے ساف کر لیجئے آپ ہندو ایک ذاتی ہے ایک قوم ہے ہندو کسی دھرم کا نام نہیں ہے ہندو دھرم کا نام ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم اب دیکھ لیجئے سناتن کا معنی کیا ہوتا ہے شانتی والا اور شاشوت کا معنی کیا ہوتا ہے آکاش سے دھرتی تک سرکچت جس کا کوئی نقطہ نہ بدلا جائے جس کا کوئی زبرزیر نہ بدلا جائے ٹھیک شکر بلکل ٹھیک شکر بلوں گا تو ٹھیک ہے اس کو سمجھ لیجئے سناتن دھرم سب کو شانتی کی دعوت دینے والا اور اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے سب کو سلامتی کی دعوت دینے والا شانتی پریے دیکھئے سناتن کا بھی وہی معنی اسلام کا بھی وہی معنی شاشوت دھرم آکاش سے دھرتی تک آنے والا سرکچت دھرم آسمان سے زمین تک سرکچت آنے والی کتاب کونسی ہے قرآن یہ چلے ہیں چپدی اور چپدی کے شور بے قرآن کی چھبیس آیتیں نکال دھا ارے تیری کھوپڑی میں اگر وہ آیتیں نہیں بیٹھ رہی ہیں تو اپنے دماغ کا گوبر صاف کر قرآن کی آیتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے چھبیس آیتیں صاف کر نکالو اللہ نے ایسا نکالا کہ اس کی پتنی تک اس کو شوڑ کے بھاگ گئی تو قرآن کی آیتوں کو نکال لاتا تیری اولاد تو تجھے نکال دیا کوئی بچے کا نہیں مزاق اڑاؤ گے تو اس کتاب کا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جس بچے کی میں پگڑی باندھ رہا تھا پگڑی لمبی تھی بچہ چھوٹا تھا ہم نے بھی زندگی میں کسی کی دستار بنتی نہیں بات ساری کائنات کی کتابیں ایک میدان میں لاکر اکھٹا کر دو اور سب کو جلا دو دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی کتاب کو دوبارہ لکھ لے کیونکہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو موہ زبانی کسی کو یاد ہو ساری کتابیں جلانے کے بعد پھر آپ دیکھئے کہ کونسی کتاب بچ گئی تو وہ کتاب ضرور جل جائے گی جو کاغذ کے ٹکلوں پر لکھی ہوئی ہے لیکن اس بچے کے سینے سے وہ کتاب کیسے نکلے گی جس کی میں نے ابھی دستار بندی کی ہے پورے قرآن کو جلا دینے کے بعد بھی یو پی کے یوگی جی خوش ہو جائیں گے ہم نے قرآن جلا دیا موڈی جی خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے قرآن کو مٹا دیا لیکن ایک سال کے بعد اور دو سال کے بعد اس دو اور دس سال کے بچے سے اگر آپ کہو گے کیا وہ کتاب مٹ گئی یہ بچہ علیف لامیم سے شروع کر کے وہ ناس تک سنا دے گا اور یہ ثابت کر دے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں تم تو معمولی لوگ ہو تم تو میرے پیروں میں لگے ہوئے چوتے کی لگے ہوئی کن